موسیقی آج کا دن جو ہے یہ ایک بہت اہم دن ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کئی مرتبہ لوگوں کی آزادی پہ ان کے انسانی حقوق پہ حملے ہوئے لیکن پریس کی آزادی پہ حملہ کرنا پاکستان کے عواب پہ حملے کے مترادف ہے پاکستان وہ واحد بلک ہے جس میں پچھلے آٹھ دس سال میں درجنوں صحافی مارے جا چکے ہیں کئی لوگ آج تک بازیاب نہیں ہو سکے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے جن کی ذمہ داری یہ ہے کانونی اور آئینی طور پہ کہ وہ عوام کو تحافظ دیں پریس کو تحافظ دیں پریس کی آزادی کو یقینی بنانے میں مدد کریں وہ عوام کو اور اب وہ لوگ جو عوام کے تحافظ کے لیے بات کرتے ہیں ان کی انسانی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں اب ان کے اوپر حملہ کرنا شروع ہونا شروع ہو گئے ہیں ہم یہاں اس حملے کی جو حابد نیر پہ ہوا ہے بہت سختی سے مضمت کرتے ہیں ہمیں ظuttیوں کو أنتہ ہوسکتا ہے اچھا معنی دانے پاکستانی فرص اور جیلل کے سال ہمارز میر محتاج کے لیے جو اور شاشنان کنز یہاں ہوسکتا ہے دیگر کہ جو معنی چیز کا نظرہ ہے دیکھر جیل پکستان پاکستان پہ وہ کا ملکہ پاکستان پکستان اور جو سب چیز مقابل انفاقے انفاقال اقلال بحال کے ساتھ مجھے ہیں نے جو کر توید نہیں ہوتا نہیں وہاں جو conqu選 تیجیر انجاز سوارٹ جنگان جوریز کچھ 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 سوال کچھ سوال کچھ سوال کچھ 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 ہم خود اللہ یہ کیا کہ مدوئی بارد کیا ہے کہ مدوئی راتیوں کے لئے تمام کیا ہے ہم ستاکتا ہے جب ایک امنی ہیں ہم نے ان کے لئے ہیں کبھی انجام کیا ہے وہ کی طرح ہیں اس کے لئے لئے یہ ایسا ہے اس کے لئے امیدانی ملتا ہے نمی ایسا ہماری دوران ملتا ہے اورپور رمی دعائی ہے معی paramη دور کریں دون لئك چیز طور جسل اربعاً أعملی حماود حماود جال علیہ حماود میں اور اس کی لعلی حماود قبá بود انبوت انبوت قبا برfer set and justice and for the human rights of the citizens of Pakistan. Thank you. وہ ایک بہت اہم ایشوز کو اٹھا رہے ہیں مثلاً بلوچستان میں جو سیکھڑوں لوگ مسنگ پرسنز ہیں ان کے کیس کو انہوں نے اٹھایا اس کے بعد ملالا یوسف زائی جو کہ سواد کی ایک بچی ہے اور جس نے بچوں کی اور بچوں کے ایڈیوکیشن کے لیے ایک تحریک چلائی اس پہ انہوں نے حامد میر تھے جنہوں نے ملالا پہ جو حملہ ہوا تھا اس سے پہلے ان کو انٹروڈیوز کیا اس کے علاوہ طالبان یا القاعدہ سے ملتے جلتے جتنی تنظیم میں تھی اس کے متعلق بھی حامد میر نے بہت ساری باتیں کی اور عوام کو تحفظ دلانے کے لیے انہوں نے وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ لوگ جو ہیں کچھ کریں اس کے لیے پاکستان میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں پاکستان میں جب فوجی مارے گئے تب بھی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ہمارے اداروں کے لوگ مارے جا رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے ان چیزوں کو بھی ہائلائٹ کیا ہم یہاں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ہم ایک پارٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں صرف ایک وہ ہے پاکستان اور پاکستان میں پریس کی آزادی اور انسانی حقوق کا تحفظ جب تک اس کی گارنٹی نہیں ہوگی جو کہ ہمارا کانسٹیوشن دیتا ہے جب تک پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا صحیح مقام حاصل نہیں کر سکے گا تو ہماری ایک ہی پارٹی ہے اس وقت پریس کی فریڈم ہو میڈیا کی فریڈم ہو انسانی حقوق کا تحفظ ہو جمہوریت چلے اور پاکستان آگے بڑھے شکریہ اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو کیپ وچنگ ٹی وی سیونیٹ سکس دیکھتے رہیے موسیقی 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 موسیقی